اگر اگزیما ٹھیک ہو تو اندر نہیں جاتا ہو سوائے اس کے قبل کو غلط علاج ہوا ہو مگر اس میں دیکھا گیا ہے کہ میزریم ایسا اگزیما ہے جو خاص طرح پر سر پر ایسے زخم پیدا کر دیتا ہے کہ سارا سر چپٹ جاتا ہے جو نکتا ہے کہ خال پر ایک اور خال چڑ گئی ہے بال بھی جڑ جاتے ہیں اور جسم پر بھی اگزیما پایا جاتا ہے بہت زدی ہوتا ہے یہ اگزیما اگر ہوموپیتھک دوا سے میزریم سے ہی ٹھیک کیا جائے تو کسی نظرے میں تبدیل نہیں ہوگا اگر اس اگزیما کو کسی ایلوپیتھک علاج سے یا طبیعی علاج سے دبدستی ٹھیک کر دیا جائے تیلوے لگا کر تو ایسا مریض دائمی نظرے کا مریض ہو جاتا ہے اور اس کے نظرے میں سخت بدبو پائی جاتی ہے اور جو سنان جیسی باہر کی پیپ میں پائی جاتی تھی اس کے اگزیما میں پیپ پیدا ہوتی جس میں کافی بدبو ہوتی ہے ویسیکلز گندگی سے بھر جاتے ہیں تو ایسا نظراتی مریض جس کے پاس سے بھی بدبو آئے اور جس کو خود بھی زندگی عذاب معلوم ہو ہر وقت ناک سے سناند آ رہی ہے اور وہ کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتی اس کو اگر ایک دوز میزریم کی دیں تو بعض دفعہ ایک دوستوں کی طاقت میں ایک دوائی دیں تو نظرہ فوراں ٹھیک اور اگزیما واپس فوراں سے مراد یہ نہیں کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے مراد یہ ہے کہ چند دن کے اندر اندر صحیح طاقت کی دوائی دینے سے اس کا نظلہ چاہے کتنا پرانا ہو وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ ایک دوز میمے میں بدل جائے گا اور پھر اس کا سرفس پر علاج ہونا ضروری ہے اکثر میزریم ہی سے ہوگا لیکن اگر میزریم فائدہ نہ دے تو کوئی اور ایک دوز میمے کی گہری دوائی دھوننی پڑے گی اس کی علامتیں دیکھنی پڑیں گی پس عارضی نزلاتی کیفیات اپنی شکلیں بدلتی ہیں اسی طرح وہ حیفیور ہمیشہ شکلیں بدلتا ہے ایک دواز اگر آج کام آئی ہے تو کل نہیں آئے گی ایلیم سیپا سے آپ اس کا علاج کریں گے یہ عارضی دواز ہے مستقل سورہ کی دواز نہیں ہے یہ آج کا اگزیما ہیفیور چند دن میں ٹھیک کر دے گی مریض ہستا کھیلتا اپنے پاس اس کی شیشی بنا کر رکھ لے گا اگلی دفعہ جب آئے گا ہیفیور تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ہیفیور میں بھی اور دیگر گہری نزلاتی بیماریوں میں دمے بغیرہ میں بھی آپ کو لازمان گہری دوا کی تلاش ہوگی دمے کو میں نے سورہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا کیونکہ میرے تجربے میں اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے عام طور پر اس کو سائیکوسس کے ساتھ کتابوں میں ملاتے ہیں اور سائیکوسس ایسی جنسی بیماریوں کی علامت بنایا گیا ہے یہ لفظ جیسے کسی کو سرائے ہو جائے ہے گونریا سوزاک اردو میں کہتے ہیں انگریزی لفظ جو میں ڈھونڈا تھا ہے گونریا گونریا بھی بعض لوگ پڑتے ہیں اصلاف گونریا ہے گونریا اگر کسی کسی کے خون میں پایا جائے یہ بیماری ایسی ہے جو کئی دفعہ بعض معاشروں میں بڑی تیز سے پھیلتی ہے اور کسی نہ کسی وقت میں کسی خاندان میں یہ بیماری داخل ہو سکتی ہے اس لیے وہ اس کو براہ راست گونریا کی بیماری نہیں کہتے کیونکہ وہ نہیں ہے اس کے بد اثرات بعض دفعہ ایسے خاندانوں میں شادیوں سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو جن میں رہی ہے اور ایک خاندان میں اگر یہ بیماری نہ بھی ہو تو دوسرے خاندان سے مختلفی شادیوں کے نتیجے میں خود بخود ملتقل ہوتی رہتی ہے آگے اولاد میں اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے باپ دادہ نے کوئی گناہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سزا ملی ہے یہ ایک روز مرہ کی بیماری ہے جو گہری خلیات میں اتر جاتی ہے اور وہاں سے پھر نسٹن بارہ نسٹن منتقل ہوتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں سائکوسس تو وہاں آپ کو دمے میں سورا کے ذریعے بھی ایراج کر سکتے ہیں بعض معاملات میں میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سورا اور سائکوسس بعض زگاہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دونوں ذمہ دار ہو جاتے ہیں ایک بیماری کا تو مستقل علاج کے لیے آپ کو وقتی شفاہ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان انوانات کے نیچے ہومیپیتھک میں جو چوٹی کی دمائیں ملتی ہیں ان کی علامتوں میں مریض کی علامتیں تلاش کریں اور اگر صحیح مل جائے تو اسے بہت نمائے فائدہ ہوگا م موسیقی موسیقی موسیقی